کچھا دسویں میں پڑھتے ہیں بریت والے چپٹر سے آپ لگتار اپنی دوری بناتے ہیں لیکن آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو بریت والا چپٹر آپ کے لئے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اس بات کو تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ ویڈیو پورا دیکھئے اس کے بعد آپ بھی یقین کے ساتھ کہو گے کہ ہاں بریت والا چپٹر میرے لئے سرل ہو گیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بہت ہی اچھا سوال ہے اگر آپ کو پورا کمپنیٹ پہلے چپٹر سے پندرہ چپٹر تک پورا پندرہ چپٹر میں آپ کو پڑھا دوں گا بٹ آپ کال کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا سوال پرسناولی دس دسملوں دو کا ایک بندو اے سے ایک بریت پر اسپرس ریکھا کی لمبائی چوبیسے میں تتھا اے کی کیندر سے دوری پچیسے میں بریت کی ترجیا ہے سات بارے پندرہ ساڑھے چوبیس بھائی دھیان سے دیکھنا ایسا بولا گیا ہے کہ ایک بندو اے سے ایک بریت پر اسپرس ریکھا کی لمبائی چوبیس ہے پہلے تو ہم ایک بریت بناتے ہیں اسے اور کوئی بندو اے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اور اس سے اسپر اسپرس ریکھا کھیچتے ہیں اور اس اسپرس ریکھا کی لمبائی چوبیس ہے اور یہ بندو کیا ہے اے ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ بھی بنا دیجئے اور کیا بولتا ہے اے کی کیندر سے دوری پچیسے میں ہے یعنی جو بریت کا کیندر ہے یہاں سے اس اے کے بیچ کی دوری کتنا ہے یہ پچیس ہے بھائی ٹھیک ہے تو پوچھ رہا ہے کہ بریت کے ترجیاں کتنی ہے یعنی اے سے یہ بی کے بیچ کی دوری کیا ہے یہ پوچھ رہا ہے یہ اس کو مان لو آر آر ماندب ریڈیس تو میرے بھائی میرے بندو یہ آپ اے سمجھئے کیا سمجھئے اے ڈھیان دو ڈھیان دو اب آپ ٹینتھ میں ہیں بورڑ کے ایکزام میں کامپی لکھنا ہے کامپی کتنا سندر ہو کتنا مٹر زیادہ لکھا ہو ایکزامنر خوش ہو جائے ایمپریس ہو جائے تاکہ مجبور ہو کہ نمبر کاٹے نہ نمبر بڑھا دے ایسا کچھ لکھو ہاں تو بھائی ہم دیکھو سوال تو بہت چھوٹا انسور پرند آجا گے لیکن بورڑ کی کامپی کو ڈھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگ کیا لکھیں گے اس چھوٹر کو بنا کے پہلے اسی کے بارے میں منگڑند کہانی لکھیں گے لکھیں گے مانا آجا بریت کا کینڈر o ہے پیرجیا o کند سے ایک دوری پچیس ایسے جو جو کام اس میں آپ نے کیا جو ڈرچن رچا واہ واہ بات آپ لکھ دیجئے مانا بریت کا کینڈر او ہے جانتے ہو یہ کٹھن کام نہیں ہے یہ اپنے دل سے نکل رہا ہم نے تو برط بنایا کہ اندر او لکھ دیا تریجیا کو آر لکھنے والا ہوں اسپرس ریکھا اے بی کو چوبیش لکھنے والا ہوں سمجھے لکھوں گا دیکھئے تریجیا آر ہے اسپرس ریکھا اسپرس ریکھا کیا بھائی اے بی برابر چوبیش ہے اے بی برابر چوبیش سی ایم ہے سی ایم مڈلن سنٹی میٹر ٹھیک ہے اور کیندر سے بندو اے کی دوری پچیس ہے کیندر سے بندو اے کی دوری اوے برابر پچیس سنٹی میٹر ہے بھائی یہ تینوں لائن اپنے مند سے آپ بھی لکھ لینا اس کا کوئی نیم نہیں ہے آپ جو فگر بناوگے اسی فگر کے بارے میں لکھ دو تو وہی نیم ہے جو آپ لکھوگے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا آپ بولیں گے تیرہوج اے بی او میں لکھیں گے تیرہوج اے بی او میں بی سم کونڈ ہے سم کونڈ کا ملدب نووے ڈگری ہے ٹھیک ہے لکھیں گے کونڈ بی سم کونڈ ہے ٹھیک ہے جب سم کونڈ والا ہو جاتا کنڈیشن تو کیا ہوتا کرڑ کا برگ برابر آدھار برگ پلس لنگ برگ کرڑ ہم سب سے بڑی بھجا کو کیا بولتے کرڑ ہے اس لیے اے او برابر اے بی سکوائر پلس بی او سکوائر اے او کا بیلو کتنا چلا پچیس پچیس پر سکوائر لگ گیا اے بی کمان کتنا ہے چوبیس چوبیس پر لگ گیا سکوائر بی او کمان کتنا ہے آر ہے آر پر سکوائر پچیس پر سکوائر چھے سکوائر چوبیس کے پانسو چیتر پلس آر سکوائر پانسو چیتر بھائی پچی میں آگا چھے سکو پچیس پانسو چیتر بھائی پچی میں آگا مائنس پانسو چیتر برابر آگا گھٹا دے بھائی گھٹا دے یہ گھٹائیں گے انچاس آئے گا برابر آر سکوائر ٹھیک ہے دونوں پچک برگمو لیں گے ساتھ برابر آر ٹھیک ہے تو آر برابر کتنا گیا سات سنٹی میٹر تو آپ کا جس بکلپ میں ساتھ ہے وہ اس بکلپ ہے صحیح ہے تو بھائی بورڈ کی کامپی میں گت سے بیدھ سے اچھے ڈھنگ سے لکھنے کا یہی میتڈ ہے فگر بناو گے پلس پوائنٹ فگر بناو گے پلس پوائنٹ ٹھیک ہے تو اب میں اگلا سوال بتاتا ہوں جب آپ اس پر گاؤر کرنا دوسرا سوال دیکھئے پرسناوری 10 دسملو 2 کا دوسرا سوال کہتا ہے دھیان دیجئے گا بہت ہی بیٹ سوال ہے کہتا ہے کہ آکرتی میں یعنی آکرتی دیا ہوا ہے آکرتی کیسا دیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دھیان دیجئے آکرتی میں तो यदि टी-पी-टी-क्यू केंद्र-ओ वाले किसी बृत पर दो अस्पर्स रेखाए इस परकार है कि कोड़ पी-ओ-क्यू बराबर 110 तो कोड़ पी-टी-क्यू का मान बराबर है कि इसके ध्यान से देखिएगा बच्चा मैं फिगर बना देता हूं द्यान दीजिए यह इस तरीके से है यहां पर है यहां पर यहां पर ऐसे चला गया ठीक है और अब आपको मैं बहुत ही ढंक से इसको बताने की कोशिस करूंगा ताकि आपको ढंक से समझ में भी आ जाए ठीक है चलिए यहां पर यह है P और यह है Q और यह है T और यह है आपका O यह आपका 110 दिगरी है ठीक है ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को उच्छा कोड P T Q कमान बराबर किसके P T Q यह वाला किसके बराबर है मानोव यह यह एकस के बराबर है यह उसार चाहीं बोड़ एक्जाम के कला पी लिखना है रहे तो तो कौम बेना रखना चाहेगा आप दंक से लिखेगा ताकि आपको पूरा नंबर मिले मानोव यहीं ही जवालывать predictive कि کہ تین نمبر میں آجائے دو نمبر میں آجائے تو ڈھنگ سے لکھنا پڑے گا نا تو ہم اس سے بہت بھی کلپی نیمان کر کے اس کو درگوٹری مان کے کرنے والے ہیں تاکہ آپ کو ایڈیا جائے اس کو دیکھ دیکھ کے لکھیے بغل میں اس کو دیکھیں لکھیے بغل میں لکھیے چترانوسار چترانوسار کا مطلب ہوتا ہے چتر کے انسار پی ٹی اور کیو ٹی ایسے لکھو ٹی پی اور ٹی کیو اسپرس ریکھا یوگ مطلب مطلب جوڑا ہوتا ہے لکھیں گے ٹی پی و ٹی کیو اسپرس ریکھا اسپرس ریکھا یوگ میں ہے کیا ہے یوگ میں ہے پھر لکھیں گے کینڈر او ہے تتھا کونڈ پی او کیو برابر ایک سو دس لکھیں گے کیا کینڈر او ہے تتھا کونڈ پی او کیو کونڈ کو ایسے لکھتے ہیں کونڈ پی او کیو برابر ایک سو دس ڈگری ہے پھر لکھیں گے گیانت کرنا ہے کیا گیانت کرنا ہے بھائی گیانت کرنا ہے کونڈ پی ٹی کیو کا مانا ہے کونڈ پی ٹی کیو ٹی ڈگری ہے تو اب کیا کریں گے لکھیں گے مانا کونڈ پی ٹی کیو برابر ایکس کیا لکھیں گے مانا کونڈ پی ٹی کیو برابر ایک سو ڈگری ہے یس ہمیں لکھیں گے چطور بھوڈ ڈگری ہے پی ٹی کیو او مینے آپ دیکھئے چطور بھوڈ بنا ہے ڈگری ہے پی ٹی کیو او کیا ہے چطور بھوڈ ہے لیکھیں گے ڈگری ہے چطور بھوڈ پی ٹی کیو او مینے دھیان سے دیکھو کونڈ پی کونڈ کیو ڈگری ہے جی دونوں ڈگری ہوں گے کیوں کیوں کی بھائی اسپرس ریکھا ہے اور ڈگری ہے اسپرس ریکھا پر کندر کے والی ڈگری کا کیا بناتی ہے کونڈ بناتی ہے میرے چلا یاد رکھنا ڈگری ہے جی برابر کونڈ کیو برابر دونوں نببے کیوں نببے لکھیں گے اسپرس ریکھا ہے اسی ناتے نببے کیوں نببے بھائی اسپرس ریکھا ہے اس ناتے نببے سمجھ گئے اب چطوربھوچ کے چاروں کوڑوں کا بھائی ھیک ہوا сыam ت Laureate تو بریکٹ میں بغل میں سنکیت میں لکھیں گے کہ چطوربھج بس اسی سے پتا چل جائے گا کہ چطوربھج کے چاروں کوڑوں کے وجہ سے یہ 360 لکھا گیا ہے سمجھے P کا بھائیلو 90 Q کا بھائیلو 90 T کا بھائیلو X Q کا بھائیلو دیکھو 90 O کا بھائیلو دیکھو 110 110 برابر 360 60 تو 90 90 X 80 X 80 میں سے 110 جوڑیں گے تو 300 کتا ہوا 90 sorry 200 90 X 80 میں 110 جوڑیں گے تو 200 90 ہوگا तो X plus 290 برابر 360 یہاں تک کلیر ہے تو X برابر ہو جائے گا 360 290 उधर جائے گا माइनस 290 ठीक ہے 360 میں سے 290 घटा दोगے تو 70 ڈگری آئے گا X کی بھائیلو کیا آگیا 70 ڈگری یعنی یہ 70 ڈگری ہے یعنی کون P T Q कमान 70 ڈگری ہے अगर यही सवाल मेरे भाई 4 नंबर में आता 3 नंबर में आता 2 नंबर में आता तो आप इतना सारा लिखिएगा और वह भी कल्पी आ तो डारेक्ट यहीं पहुंच जाएगा लेकिन मैंने विश्तार से इसनाते बताया कि यही सवाल दू नंबर 4 नंबर में दे देगा तो हमारे बच्चा लोग गलती कर देंगे और जो मेरे साथ जुड़ा है ना को इसको मैं भरपूर सपोर्ट करूँगा भरपूर नालज प्रवाइट करूँगा कि कब कैसे लिखना है ठीक है बाकी टीचर यूटूब पर हैं जो वो यह सब नहीं बताते हैं हम बताएंगे और हम आपको पढ़ाएंगे ठेंक्यों